دار منور دمکور شریف مسجد میں جشن عید ملاد النبی کی مناسبت سے روحانی محفر منقل کی گئی جس میں برطانوں پاکستان سے آئے علماء کرانے سیرت النبی پر خطابات کیے جبکہ سنہ خوان حضرات نے نظرہ نئے عقیدت پر حصول نبی کریم پیش کیا ہے کیاوکات حقیئتی ہے کیاوکات حقیئتی ہے موشہ маленьrine دوسرہ راجدر کی دار المنور گمکور شریف مسجد میں چشنی عید ملاد النبی کی مناسبت سے تقریب کا انعاقات کیا گیا جس میں پاکستان اور برطانیہ سے آئے علماء قرام جن میں مفتی عمجد علی ثانی مولانا محمد نیم اللہ چشتی مولانا عطال مصطفی صداد شاہ پیس سید کمال حیدر شاہ بخاری نے اپنے خطابات میں حضور اکرم کی صیرت پر روشنی ڈالے ان کا کہنا تھا کہ حضور اکرم نے تشریف لاکر عرب کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی نورانی کے انہوں سے جت مگا دیا اور انہی کی بدولتات دنیا میں مسلمان راہ حق پر موجود ہیں یہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منامی کا اصل مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو دین سلامتی آمن کا دین کہا ہے اور اس کے مطلق لوگوں کو آدھائی دینا ہے یہ وہ دین ہے اس میں لوگوں کے ساتھ محبت اور اخلاص اور معاشی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جل کر رہنے کے بارے میں آپ کی تلہیمات پر روشن ڈالنا سارے بازار گلیاں سے سجادوں صدائیں ضروروں کی آتی رہیں گی صدائیں ضروروں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو عباد رکھے محمد کا ملاد ہوتا رہے گا اصل میں ہم اس دن کی یاد منا کر اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمن میں پیش کرتے ہیں اور درود اور اسلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم لا وارث نہیں ہیں ہمارے آقا و مولا بھی ہیں السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ محفظہ بیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اندر آج ہماری شرکت ہو رہی ہے الحمدللہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اللہ کا فضل ہیں اور اللہ کی رحمت ہیں محفظ کے نقاب محمد افتخار اس بھی نے کی جبکہ مولانا محمد مسود نقشبندی اور کاری محمد علی نے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا اس موقع پر سید الطاف شاہ قاسمی محمد سکلین رشید اور حاجی زفر احمد نے نظرانہ اقیدت بحضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا شروع کریں دارو المنبر مسجد کی انتظامیے کی جانب سے شاندہ عید ملاد النبی کا پروگرام مندقت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا مزید اپلیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں انہاگام نیوز